تو یہ ہے ہمارا فیس پیک اور ہرسپن کی جے پہ بھی ہلکا پڑے گا اور اس کے بہت میجکل ریزرٹس ہیں تو یہ ارجن فیشل بھی آپ کہہ لیں اس کو بہت اچھے اس کے یوزز ہیں اس کے انٹائیڈ بھی کرے گا برائیڈ بھی کرے گا اور اگر آپ کے ایجنگ نظر آرہی ہے تو اس کو بھی فرسٹ یوز میں بہت اچھا کرے گا اور آپ اگر اس کو ویکلی یوز کرتے ہیں تو اس کے بہت بہت اچھے ریزرٹس ہوتے ہیں یہ ہے سابودانہ اور یہ چیا سیڑس میں نے لے لیا تھے تو یہ چیا سیڑس ہے اور دخملنگا بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہو وہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے یہ تھوڑے چھوٹے بیج ہیں اور یہ ہے تلسی کے بیج اور یہ ثابت ہے میں ان کو پیست کے رکھتی ہوں اور مجھے کافی ریمیڈیز میں یہ چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ میں ہر بل ہی یوز کرتی ہوں پولر وغیرہ نہیں جاتی تو یہ سابودانہ اور تخملنگا جو ہے اسی کے بیچ اس کا پاورڈر میں نے پیست لیا تھا بارک اور یہ اسی کے بیچ جو میرے پاس پسے ہوئے تھے تو اس میں سے میں نے تھوڑا سا ڈال لیا تھا اور اس کو دون میں میں نے بھگو دیا تھا تاکہ اس کا تھوڑا سا لیس ہو جائے تاکہ یہ انٹی ایجنگ کے لیے اور وائننگ کے لیے بہت اچھا رہتا ہے اور اگر کسی کے جھائیاں ہیں تو بھی بہت بیسٹ ہے اور اس میں میں نے ایک چمچہ چامل کا آٹا بھی ڈال دیا تھا تاکہ وہ اور اچھے ریزلٹ ہمیں مل سکے یہ ہے ہمارا خاندانی نسخہ بال لمبے کھنے اور کالے رکھنے کا اور اگر گر لے رہا ہوں بال تو اس کے ریویو بہت بہت اچھا رہتا ہے تو سب سے پہلے اس میں ہم دوں نے نکلیا تھا ریٹھا آملہ اور شیقہ گائے تو یہ تین انگریڈینٹس تو اس کے تو آپ کو فائدہ بینیفٹ وغیرہ سب کچھ پتہ ہی ہوں گے یہ بہت اچھے رہتے ہیں بالوں کے لیے تو یہ تھوڑا سا دلدرہ پساوہ ہے تو یہ ہی اس کی اوریجنل ہونے کی دلیل ہے کہ یہ اوریجنل ہے اور بلکل پوٹر فارب میں نہیں ہے یہ ہے ایک چمچہ کا لونجی یہ ہے بیزن لیوز تلسی کے لیوز اگر آپ کے پاس ہوں تازے تو وہ اچھا ہے ورنہ یہ لے لی جائے گا باقی ہم لوگوں نے السی کے پیچھ لے لیے اومیگا تری ہوتا ہے اس میں وائٹیمن سی ہوتا ہے جو ہمارے بالوں کے لیے جڑوں کے لیے بہت اچھا رہتا ہے اور یہ ہیبسکس پورڈر میں نے لیا ہے ہیبسکس فلاور گولار کہتے ہیں گولار کے پول اور یہ عام مل جاتا ہے پاکستان میں انڈیا میں اوریجنل ہوں تو آپ اوریجنل ڈالیں میرے پاس فلاور کا بورڈر تھا تو میں نے ایک چمچہ ہی لے لیا یہ ایک چمچہ روز کی پتیاں ہیں یہ گلاب کی پتیاں اگر آپ کے پاس تازی ہوں تو آپ تازی لیں ورنہ میں نے اس کا پورڈر مانگایا وہ ہے تو میں وہ ڈال لیتی ہوں دو چمچے چامل کا آٹا ہے اور اس کو اب ہم گرم پانی میں ان سار انگریڈینس ہم نے دس منٹ تک پکانے تاکہ ان کے سار ارکھ نکل کے پانی میں آ جائے اور یہ آپ کا میجیکل سینم کی تیار ہے اس کو آپ تھنڈا کر کے سپریے مرکے ایک ہفتے کے لیے فریم میں رکھ سکتے ہیں جب آپ کو نہ آنے جانا ہے تو آپ اس سے کریں سپریے اور آدھے گھٹے پان نہ ہوا لیں اور پھر آپ اس کے ریزرٹ دیکھیں یہ ہے سیدگانی والوں کی مہندی دو چمچے میں نے اس کے یہ دے لیا تھے تو میں نے یہ ماسک ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا عزی کے بیچ کا اور سابودانے کا تو اس میں میں نے تھوڑا سا کہا کہ اس کے اور اچھے ریزرٹ مجھے مل جائے تو میں نے گلاب کی پتیوں کا پاڈر اس میں ڈال دیا تھا چمچا اور ہیبسکس پاڈر تو یہ جھائیوں کے لیے وائٹننگ کے لیے ٹائٹننگ کے لیے سب کے لیے بہت بیسٹ اور بہت مکمل ماسکیں تو اس کے ریزرٹ بھی بہت 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 اچھے ہیں آپ لوگ ٹائے کیجئے گا پھر مجھے کامرس باکس میں لازمی بتائیے گا تو یہ دو چمچے میں نے لے لیا ہے میندی ہینا کا پاڈر اور یہ بھی نیچرل جو کہا جائے آپ کو کنڈیشنر بہت اچھا نیچرل کنڈیشنر ہے تو یہ جب ہم نے سیرم بنائے تھا تو یہ ایک پیالی ہم نے بھرکس میں ڈال دیئے میندی کے پاڈر میں میندی میں نورمالی آپ جو بھی میندی چاہیں وہ لگا لیں تو لے لیں اور یہ دو چمچے میندی تھی اور یہ ایک پیالی ہمارا سیرم تھا جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے ریڈی گیا تھا تو اس کو دونوں کو مکس کر دیں اچھی طرح کسے تاکہ گھٹلی نہ ہو اور ان کو ایک گھنٹے کے لیے آپ رکھ دیں تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے مطلب گرم مگر سردیوں میں لگائیں تو نیم گرم لگائیں ورنہ گرمیوں میں لگائیں تو تھوڑا سا تھنڈا ہونے در اس کے بعد آپ لگائیں اور پھر آپ اس کے ریزلٹ دیکھیں دیکھیں کتنی اچھی ابھی سے اس میں شائننگ آ رہی ہے تو یہ بالوں کے لیے تو بہت ہی میجگر آپ کو دے گا ریزلٹ اور یہ دیکھیں اس میں ابھی سے کلر آنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں ہمارے مکس کرتے کرتے سے کتنا اچھا کلر آ رہا ہے تو جب یہ ہمارے بالوں پر لگے تو کیا تو کلر بھی دے گا میں شائننگ بھی دے گا دیکھیں کتنی اچھی اس میں شائننگ آ گئی ہے تو ضرور یوز کری گا اور یہ ہے اب میں جا رہی ہوں اپنے بتیجوں کے کپڑے نینے کے لیے ہر سال دیتی ہوں ہی دی ان کو تو اس دفعہ میں سڑی ہو گئی لیٹ لیکن آج مجھے لازمی نکلنا تھا کہ ہو سکتا ہے کل عید ہو جائے تو میں نے کہا آج ہی روزے میں میں اثر کے ٹائمیں گئی تھی اور اثر کے بعد کا وقت ہے اور پتے آپ دیکھیں ذرا سے بھی نہیں ہل رہے اتنا زیادہ حفظ تھا اتنا زیادہ حفظ تھا کہ بس اللہ پاک کا رحم ہے اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک نامر رمضان دیئے اور اسی نے ہمیں رمضان کے روزے رگنے کی حمد پی تھی شکر الحمدللہ اور یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں یہاں بہت سارے پرندوں کے چیل کے کبوں کے اور گونسلے ہوتے ہیں اور وہ یہاں پہ ایک آدھ نکرانی کے لیے بیٹھا ہوتا ہے لیکن آج اتنی زیادہ گرمی تھی کہ اس میں سے ایک بھی مجھے نظر نہیں آرہا تو آپ لوگ بھی نیکی ہے کہ پرندوں کے لیے اپنے گھر کے باہر یا مٹیر پر پانی کی یاد آنے کا انتظام کرے تاکہ یہ بھی نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ حب سورتہ وسلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے روزے رکھنے کی توفیق دیئے دیکھیں کہ وہ ابھی اس کی بھی چونچ گولی ہوئی ہے کہ اس کو بھی بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی تو اب ہم جم کر کے آ گئے ہیں اپنے افتاری کے سائٹ پر شاپنگ میں کر کے آ چکی تھی وہ میں آپ کو دکھاؤں گے افتاری کے بعد کیونکہ بہت شورٹ ٹائم رہ گیا تھا تو یہ بھتیجہ میں میرے ممہ کی بھاپی کی طریقہ ٹھیک نہیں تھی اور بھائی اپنے کام پر ہوتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ میرے بھتیجوں کو پھیدیں روزہ کھلنے کے لئے افتار پارٹی میں تو یہ بچہ کی پارٹی ہو رہی ہے اور میرے بھتیجے بھی خوش ہیں اور میرے اپنے بچے بھی اور خوشی ہوتی ہے بھائی افتار پارٹیاں کرنے پہ تو ابھی میری ڈھس بنٹ سے بحث ہی چل رہی تھی کہ کل روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو گندگی نہیں ہوگا میں نے کہا نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ کل روزہ ہوگا نہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کل عید ہوگی اور میں میندی بھی لے کے آگئی ہوں اور مجھے رات کو لگانی ہے اور آپ پیری ہیلپ کری گا کہ بچوں اچھوں کو دیکھ لی گا تاکہ ون بھائی ون بھائی سب کے لگا سکوی میندی تو گھنے دیں کہ نہیں کل ایک روزہ اور ہے تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ہمیں خبر ملتی ہے اللہ چوبی کرے خیر کرے اور ایک روزہ اور ہو جائے گا تو بہت اچھی بات ہے سب سے زیادہ درزی ہو ہمیں ایک روزہ اور مل گیا ہے مندب ایک دن ہمیں اور مل گیا ہے سلائی کے لئے تو یہ میرے بھتیجوں کے سوٹ ہے اور یہ میرے بڑے والے بھتیجے کا ہے یہ میں رمضان سے پہلے ہی لے آئی تھی جب میں شازن کا لینے گئی تھی تو میں اس کے ساتھ ساتھ سیم سیم لائی ہوں تو یہ اورنسی کلر کی شیٹ ہے اور یہ سوفٹ کورٹن کی ہے یہ سوفٹ کورٹن کی شیٹ ہے اور یہ پینٹ ہے اور یہ فول اسٹیج پہ ہے کیونکہ المیر میرا بھتی جگہ انہاں پھپو کمفٹیبل ہونی چاہیے میں نے کہا بیٹے اس سے زیادہ اب آپ دیکھو کیا کمفٹیبل ہوگی کہ ہر جگہ سے یہ اسٹیج پہ میں نے دیکھ کے لیے کیونکہ مجھے پتہ شازن بھی نہیں پہنتا اور بچوں کا تو میری پہلی چوائس یہ ہی ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ کمفٹیبل ہوں آپ سستے کپڑے لیں یا مہنگل ہیں لیکن سب سے زیادہ بچے اس میں خوش رہنے چاہیے تو یہ سوفٹ کورٹن کے ایک سوٹ میں نے یہ لے چکی تھی اور مجھے چھوٹے والے کا لینے جانا تھا دانیال کا تو بس میں اس کا بھی لے کے آئی ہوں تو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ آئیس بلو سے فلر کا ہے اور مجھے بہت پیارا لگا لگا کہ بس میرے لیے ہی رکھا ہوا ہے ہواں پہ تو اتنے بڑے مال میں بھی مجھے ایک سوٹ پسند آیا بہت مشکل سے میری چوائز بہت مشکل ہے تو یہ شیئر اس کے ساتھ اٹیچ ہے تاکہ یہ اوپن بٹن کریں تو بھی وہ نظر آئے اور شیئر کا سٹائل ہو اور یہ اس کے ساتھ شوٹ ہے گرمیوں میں یہ اس طرح کے کپڑے بہت بہت اچھے رہتے ہیں اور سوفٹ کورٹن کے تھے یہ بھی اور یہ بہنے دونوں کی گلاسز لے لئے تھے جو دونوں کے سیم سیم ہیں اور سیم شیئر کے کلر کے گلاسز مجھے ملے ہی میں نے گھر پہ آنے کے بعد دیکھا تھے کہ ان کی گلاسز کا جو یہ گلاس ہے ان کے گاغلز کا جو گلاس ہے وہ ان کی شیئر سے میچ کرتا اور مجھے یہ بول والے بہت اچھے لگے تو بچوں کو پہنانے کے بعد اچھے لگے ہرنا تو مجھے اچھے نہیں لگ رہے تھے کہ انہوں پہ ماشاءاللہ سوٹ کر رہے تھے تو اللہ پاک ان کو خوشکوں میں پہننا نصیب کرے اور آپ لوگ بھی دعائیں دیا کریں اور دوسروں کو دعائیں دیں گے تو آپ لوگ کو خود بھی لگیں گی کیونکہ ہم جو دوسرے کو دیتے ہیں وہ ہی فرشتے ہمارے لئے بھی دعا کرتے ہیں تو یہ ہمارے میں نے اپنی خالہ کے لئے پرس لیا ہے زیادہ تر مجھے اپنے خالہ کی طرف سے ہی گیفٹ ساتھ ہیں خالہوں کی طرف سے تو ہی میں عید پون کیا جاؤں گی تو میں کسی گیمی جاتی ہوں مجھے خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا اور عید ہو تو سپیشلی گیفٹ لے کے جانا بہت اچھا لگتا ہے تو یہ اس کے اندر بہت اچھی سپیز بھی تھی اور یہ بٹن اس کا بہت کمپٹیبل تھا بھئی آپ مہنگی چیز لو اور اسے ساب ساب کو کالٹی بھی بہت اچھی ملے تو دل خوش ہو جاتا ہے تو یہ جتنا اکر تھا اتنی اچھی مجھے کالٹی بھی ملی تو مجھے بہت خوشی ہوئی اللہ کرے بس اب خالہ کو بھی پسند آ جائے اور یہ میں نے اپنی بچیوں کے لئے پونیاں لے لی تھی میں جہاں گئی بھی جاتی ہوں تو ان کے لئے پونیاں ضرور لاتی ہوں بلکہ پونیاں کے پورے پکٹ مجھے بائے کرنے پڑتا ہے کیونکہ ایک دفعہ پہننے کے بعد یہ دوسری دفعہ مجھے نظر نہیں آتی اور یا تو ٹوٹ جاتی ہیں یا پتنی کہاں چلے جاتی ہیں تو میں پورا پورا پکٹ ہی ان کا بائے کر دیوں تو یہ میں نے لے لیا تھا باقی میں نے تھوڑا سا اپنا چٹر پٹر کا سامان بھی لے لیا تھا یہ لیمن مارٹ میں نے لی تھی عام طور پر ہم شیشے والی لیتے ہیں لیکن وہ والی ایویلیبل نہیں تھی تو یہ کین والی ہم نے لے لی تھی اور رانو نے کہا سیم ریزرٹ ہے پرائز بھی سیم ہے تو میں نے کہا صحیح چلو ٹرائے کر کے دیکھتے تو یہ لے لی تھی اور ہزبن میرے کہہ رہے تھے کہ بھائی کل ایک روز اور ہے میں نے کہا نہیں بھائی آپ دیکھیں تو یہ میرا تھوڑا سا چٹر پٹر کا سامان ہے میں نے کہا بھائی کل آج چان رات ہے تو بھائی مجھے تھوڑا سا بھائی کے سفائی اور غیرہ کرتی روں گی گھار کی یہ ٹینگ کا فلیور ہے مہنگو میں مہنگو ابھی پاکستان میں ایویلیبل نہیں ہے تو یہ اس کا نیمل بدل ہے بہت اچھا فلیور اور بہت اچھی خوشکو ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کر کے بتائیے کہ آپ لوگوں کا ایکسپیرینس کیسا رہا ٹینگ کے مہنگو فلیور کے ساتھ میرا بہت اچھا رہا میں اس کو فروٹ جارڈ میں بھی ڈالتی ہوں اور اس کو شربت میں بھی ڈالتی ہوں کوئی اس میں ذرا سا ڈال کے میں اس کو بناتی ہوں بہت مزے کا لگتا ہے اور یہ میں نے لیا تھا یہ بالوں کے لئے بہت اچھا رہتا ہے جڑوں کے لئے کہ جن کے گر رہے ہیں یا اس کے پورے جو ہے نا آپ کو میں فائدے ایک الگ ویڈیو میں بتاؤں گی تو یہ لکڑی کیا کنگا ہونا چاہیے اور اس کو یوز کرنا چاہیے تو آپ لوگ یہ سب دیکھیں ماشاءاللہ ضرور بولیے گا اور میرے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبکرائب ضرور کیجئے گا اور جہاں کہیں سے بھی آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایڈوانس ہی دھوں بارک اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے اور ہم سب کو بھی اور اللہ پاک آپ سب کو بھی نظر بس سے حسد جلن کرنے والوں سے بچائے آمین تو ملتے ہیں